ویلکم بیک اہم خبر آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کی زلہ کچہری میں شیخ رشید احمد کی میڈیا سے گفتگو ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی عید پر عام موفی کا اعلان کریں فوج کی عزت جان سے زیادہ عزیز ہے عدالتیں چھوٹی پڑ گئی ہیں بے گناہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے انہوں نے کہا کہ ایڈیالہ سے غریب لوگ موجود ہیں گرمی میں پانچ سو افراد کی پیشی ہوتی ہے ایسی سے نوے فیصد لوگ بے گناہ قید ہیں شیخ رشید نے گفتگو کی کہا کہ سنم جعوید اور آلیہ حمزہ کی رہائی کی اپیل کرتا ہوں لوگ ہیں ڈیالہ میں پانچ سو آدمیوں کی پیشی ہو اس گرمی میں اور عدالتیں چھوٹی پڑ گئی ہیں ملزموں کی تعداد بے گناہ لوگوں کی زیادہ ہے نوے فیصد اسی فیصد لوگ بے گناہ ہیں اور میں سنم جعوید اور آلیہ حمزہ کی رہائی کے لیے خاص طور پر اپیل کرتا ہوں فوج کی عزت ہمیں جان سے عزیز ہے لیکن دیکھیں لوگوں میں کیا میسج جا رہا ہے لوگوں کے گھر کھانے کو نہیں ہے اور جو لوگ بیس رہا ہوئے پچھلی چھوٹی عید کو وہ ایک سال قید کاٹ کے رہا ہوئے ہیں چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسم ملیر صاحب سے اور ندیم انجم صاحب دی جی آئی سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس عید پہ عام معافی دی جائے یہ لوگ کوئی مخالف لوگ نہیں ہیں اور ابھی ایک اہم خبر ہے بھگوڑے عادل راجہ کو ایک اور شدید دھرچہ لگا مزید تین ہزار پاؤنڈ جرمانے کے ساتھ اپیل مسترد کر دی گئی ہے عادل راجہ کی برطانی عدالت میں برگیری ریٹائر راشد نصیر کی جانب سے دائر کیس میں دس ہزار پاؤنڈ جرمانے کو معاف کرنے کے اپیل مسترد کر دی گئی ہے سلمان آوان نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے سلمان مزید کیا ریٹیل سامنے آ سکی ہے جو بلکل بھگوڑے عادل راجہ کی جانب سے بریٹش کاؤن کوٹ کے اندر برگیری راشد جو ریٹائر برگیری راشد نصیرہ کی جانب سے جو عادل راجہ ہیں انہوں نے ابھی تک دس ہزار پاؤنڈ جرمانے کی رقم ادا نہیں کی اور یہ جرمانہ معاف کرانے کے لیے عادل راجہ نے کوٹ سے رجوع کیا تھا لیکن کوٹ نے الٹا انہیں مزید اور جرمانہ کرتے ہوئے ان کی اپیل جو ہے وہ مصرد کر دی ہے کیس کے مدعی برگیری راشد ریٹائر سے جو انہوں نے موقع پر سیار کیا تھا کہ انہوں نے ابھی تک جرمانے کی رقم جو ہے وہ ملی نہیں ہے جس کے اوپر عدالت میں جو ہائی کورٹ کے جج ہیں ریچرڈ سپیرمن انہوں نے فیصلہ سنایا ہے اور اس فیصلے میں انہوں نے نہ صرف عادل راجہ کی اپیل مصرد کی ہے بلکہ عادل راجہ کو مزید تین ہزار پاؤنڈ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے عادل راجہ کی جانب سے جرمانہ معاف کرنے کی اپیل سولہ پریل دوہزار چوبیس کو دائر کی گئی تھی جو کہ مصرد ہوئی ہے اور اب انہیں مزید تین ہزار پاؤنڈ جو ہے سلمان آپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ اس حوالے سے بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ بظاہر پی ٹی آئی کی حکومت بھی صرف سیاست دانوں کا احتضاب کرنا چاہتی تھی صرف سیاست دانوں کو نیپ کے دائرہ اختیار میں کیوں رکھا گیا یہ سمجھ سے بالاتر ہے لوگوں اور ملک کا فائدہ کا فائدہ کسی کو جیل میں رکھنے سے نہیں بلکہ ریونیو ملنے سے ہے سپریم کورٹ میں نیپ ترامیم کیس کی سماغ چیف جیسٹس کے ریمارکس جیسٹس آتھر ملولہ نے دریافت کیا کہ کیا آپ نوے دن کے نیپ ریمانٹ سے مطمئن ہیں کیا آپ پچاس کروڑ سے کم کرپشن پر بھی نیپ کی کاروائی کے حامی ہیں یہ استفسار کیا گیا جس پر خوجہ حارس بولے کہ نیپ ترامیم اس لیے کی گئی کیونکہ مخصوص سیاسی رہنما اس وقت سلاقوں کے پیچھے تھے بانی پی ٹی آئی قید تنہائی میں نہیں ہے وکلا سمیت سب سے ملنے کی اجازت ہے سیل میں روم کولر بستر ٹی وی اور ٹی وی اور کتابیں بھی موجود ہیں ورزش کے لیے مشینیں بھی میسر ہیں نیپ ترامیم کیس کے دوران وفاقی حکومت نے پہلی بار تصابیر جاری کر دی بانی پی ٹی آئی کے وکلا تک رسائی نہ دینے کے بیان کی تردید بھی کی بانی پی ٹی آئی قید تنہائی میں نہیں ہے وفاقی حکومت نے تصاویر جاری کر دی وفاقی حکومت نے اضافی دستاویزات عدالت میں جمع کرا دی ان دستاویزات کے ساتھ ادیارہ جیل میں وکلا سے ملاقات کی تصاویر بھی شامل ہیں بانی پی ٹی آئی کو جیل میں کتابیں ائر کولر اور ٹی وی سمیت تمام ضروری سہولیات فراہم کی گئی ہیں جبکہ ایکسسائز مشین اور دیگر سامان بھی شامل ہے حکومت کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں وکلا تک رسائی نہ دینے کا موقف اپنایا عدالت مناسب سمجھے تو ان کے بیان کی حقیقت جانچنے کے لیے کمیشن بھی مقرر کر سکتی ہے اور اب ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کے اپ ڈیٹس جاننے کے لیے رخ کرتے ہیں رمشاہ ساجد کی جانے ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ میں قومی کرکٹ ٹیم اپنے سفر کا آغاز سازت کرے گی ڈالس میں میزوان امریکہ سے ٹاک رہا ہوگا کپتان بابر آزم کہتے ہیں کہ امریکی ٹیم ہوم کنڈیشنز میں کھیل رہی ہے انہیں یہاں کے گرانز کا اندازہ ہے لیکن انہیں بھی اپنی ٹیم پر بھروسہ ہے کہ وہ اچھی کرکٹ کھیلے گی امریکی ٹیم کینڈا کو شکست دے کر ایونڈ کا فاتحان آغاز کر چکی ہے ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ میں میزوان امریکہ نے دیگر ٹیموں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجھا دی امریکی ٹیم پہلی بار میگا ایونڈ میں شرکت کر رہی ہے میزوان ٹیم کن کھلاریوں پر انحصار کر رہی ہے اور اس میں کتنے امریکی کھلاری شامل ہیں دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ دنیا ایک ریکٹ پر حکمرانی کا خواب امریکہ کا دنیا پر انحصار امریکی ٹیم میں صرف دو کھلاری امریکی رون جونز اور سٹیون ٹیلر ٹروفی اٹھانے کے لیے امریکہ نے دنیا بھر سے کھلاری کھٹے کر لیے سکوڈ میں ساتھ بھارتی دو پاکستانی تین جنوبی افریقی اور نیوزیلینڈ کے ایک کھلاری شامل نتیش کمار، نصراک پٹیل، ملند کمار، جزدیف سنگھ کا تعلق بھی بھارت سے ہے امریکیوں کے کپتان مونک پٹیل کا تعلق بھارت سے سوراب اور حرمد بھارت کے لیے انڈر نائنٹین ورلڈ کف کھیل چکے ہیں پی ایس ایل کھیلنے والے فاز بولر علی خان کا تعلق بھی امریکہ سے نہیں جبکہ بلے باز شایان جہانگیر نے کراچی میں آنکھ کھولی آنڈریز گھاؤز جنوبی افریقہ اور کوری اینڈریسن کا تعلق نیوزیلینڈ سے ہے شایقین ایک ریکی نے قومی ٹیم سے جیت کی امیدیں باندھ لی ہیں شایقین کا مزید کیا کہنا آئیے جانتے ہیں پاکستانی ٹیم کو ہم سپورٹ کرتے ہیں انشاءاللہ وہ یہ میچ جیتے گی اور آنے والی جتنی بھی میچیں اور ورلڈ کپ انشاءاللہ پاکستانی ٹیم اپنے نام کرے گی امید یہی رکھتے ہیں کہ اس بار کار کرتے گی بہت اچھی ہو کیونکہ ہمارے ہاں بالنگ بھی اچھی ہے اور بیٹنگ بھی بہت اچھی ہے یہی امید رکھتے ہیں کہ اس بار ٹیم ہمیں نراش نہیں کرے گی ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم بہت اچھا کھیلے گی اور بالنگ بھی اچھا کرے گی ہم فل سپورٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں پاکستان کی ٹیم سے بہت امید ہے پاکستان زندہ بار پاکستانی ٹیم سے تو مسلسل ہمیں توقات اچھی ہوتی ہیں بولر جو ہیں وہ ہمارے پاس اچھے ہیں اگر یہ اچھی پرفرمنس کرتے ہیں تو پھر ٹیم کے اوپر پریشر خاصا کم رہے گا اور بیٹس مین ہیں ان کے اوپر بھی خاصی توقع ہیں کہ وہ اس بار اچھا پرفرم کریں گے پاکستان اس بار ورلڈ کپ جیت کر لائے گا ہم پور امید ہیں کہ آج پاکستان اپنی اچھی کارگردی دکھائے گی پاکستان اور یو ایس اے کا میچ ہے پہلا ٹی ٹونٹی وارڈ کپ کا پہلا میچ ہے پور جوش ہیں تو بہت اچھی امیدیں لگائی ہوئی ہیں اللہ کرے ہماری ٹیم جو ابھی ون کرے تو ہمیں بہت خوشی ہے انشاءاللہ ون کرے گی اس کا ہمیں پورا یقین ہے اسی کے ساتھ بولٹن سے فلحال اتنا ہے کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزر کیجئے بول نیوز ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے